نگر پالکہ دکشوں کے آرکشن پرکریہ پوری ہونے کے بعد 36 گھر میں نگریہ نکائے چناف کی حلچل تیز ہو گئی ہے تب اسے پردیش سمیت امیقا پور نگر پالکہ نگم کے وارڈوں کے آرکشن کی بھی سوچی جاری کر دی گئی ہے اگر سوچی جاری ہونے کے بعد راجنیتک گلیاروں سے زیادہ سوشل میڈیا میں بھوچا لگیا ہے آرکشن تے ہونے کے بعد سوشل میڈیا میں امیدوار کی بار آگئی ہے اور لوگ پارٹی فورم سے پہلے سوشل میڈیا میں اپنی دعویداری پیش کرنے لگے ہیں نگر نگم میں 48 وارڈ ہیں اور ان وارڈوں کے لیے آرکشن سوچی جاری کر دی گئی ہے کچھ وارڈوں کو چھوڑ کر الگ بلک سب وارڈوں میں پچھلی بار سے الگ آرکشن کے کارے موجودہ پارشت چونہوں نہیں لڑنے کی استطیقی میں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن وارڈوں کے آرکشن سوچی جاری ہونے کے بعد پھر کے الگ 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 وارڈوں سے ہی یوہ اور اتفاہی کارکتاؤں نے اپنی دعویداری شروع کر دی ہے درشن ہو سکتا ہے ٹکٹ جو دعویداری گیٹ کرنا ٹکٹ دینے کا جو پورا کا پورا نیرنہ ہے وہ پارٹی کو پر رہتا ہے اور کانگریس کے کار کرتا ہوں میں بہت سوچا ہے لیکن وہ کار کرتا ہے مریادہ شکل بلدی ہوئے ہیں کہ پارٹی کا جو نیرنہ ہوگا وہیں شکو ماند ہوگا اور سوشل میڈیا جو کئی شروع ہوتے ہیں پارٹی کے اسے ایک شروع ہے سوشل میڈیا شمکون شروع ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں ہمیں کو جانکہ بل ہو رہا ہے کہ بھی ان راجتک دلوں کے کارکتاؤں اپنی باتوں کو رہا رہے ہیں کہ ہم چناؤک میں وارڈ میمبر کے اور مہاپاور کے دعویدار ہیں کانگریس کی ان کی اپنی پدرتی ہے ان کے بارے میں ان کا انتریک ماملہ ہے اس پر میں کوئی ٹپنی کرنے کی شتی میں نہیں ہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ویوستہ نہیں ہے پھر بھی کچھ اپنے جوان اس پرگار کی بات کرتے ہیں تو بھی ان کو دھیام رکھنا چاہیے کہ پارٹی کی اپنی ویوستہیں ہیں پارٹی جب ٹکٹ تیہ کرتی ہے تو کیول سوشل میڈیا کے آدھار پر ٹکٹ تیہ نہیں کرتی ہے بہت شارعہ اس کی پکس ہوتے ہیں کبیرین کبھیلنا پھر کے چاہیے